عوض بلہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر موسین اور یہ ہے مائی ہیل پلینک اچھا ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ایک مسئلہ جو بہت سے افراد نہیں جانتے اور وہ آنکھوں کے متعلق ہیں ایک جلی سی بن جاتی ہے آنکھوں کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں ٹری جیم یہ بہت تیزی سے پھیر رہی ہے اور خاص طور پر ہمارے جوانوں میں اور ان افراد میں جو باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں یا باہر رہتے ہیں یہ زمانہ پہلے جو تھا اس میں تو گدہ گاڑی اور آرام سے چلنے والی ویکلز تھی آج کل اب لوگ مرسائیکل پہ یا تیز سواری پہ سفر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب وہ آنکھوں کے ایکسپوریر ہوتا ہے تو وہ آنکھیں نہ صرف ڈرائے ہوتی ہیں اور ڈرائے ہونے کی وجہ سے وہ رگڑ کھانے سے یارٹا والیٹ ریز جو پڑھتی ہیں دھوپ میں کام کرنے کے لئے شوائیں پڑھتی ہیں تو آنکھوں کے اوپر اس طرح کی یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ جلی بن جاتی ہے یہ جلی شروع میں تو تنگ نہیں کرتی تھوڑی سی کاسمیٹیکلی تھوڑی بوری لگتی ہے ریڈ کلر کی ہوتی ہے دونوں طرف آتی اور خاص طور پر ناکھ والی سائٹ سے زیادہ ہوتی ہے اس سائٹ پہ ہوگی اور اندر والی سائٹ پہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ شوائیں پڑھتی ہیں اور شوائیں پڑھنے کی وجہ سے وہ جب پانی سے ٹکراتی ہیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ انسان کو پڑھتی ہیں تو وہ خطرناک ہوتی ہیں اور وہ افراد جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اونچی بیلڈنگز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب دھوپ میں کام کرتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈرائنیس ہے آنکھیں خوشک رہتی ہیں خاص طور پہ وہ افراد جو گاڑییں چلاتے ہیں یا مرسائیکل چلاتے ہیں تو ان کو پانی جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ جتنا بھی آنسوں ہیں ہمارے یہ ہماری آنکھوں کو نمی برقرار رکھتے ہیں کیونکہ یہ اگر ختم ہو جائیں تو ہماری آنکھیں بلکل ہی رگڑ کھا کے ایسے ہی ہو جائیں جیسے موبائل کا کیمرہ کے اوپر سکریچ آ جاتے ہیں تو وہ سکریچ آنے کی وجہ سے پھر آپ کی پوری تصویر جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ دھندلی آئے گی جیسے وینڈ سکرین گاڑی کے آگے کوئی چیز آ جائے یا فوق آ جائے تو وہ دھندلی ہو جاتی ہے ویسے ہی آنکھوں کے آگے بھی یہ دھندلہ پانانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹریجیم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور پھر آنکھوں کے بلکل سامنے آ جاتا ہے اور بینائی پہ بھی بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے تو خاص طور پر جو پڑھے لکھے افراد ہیں جن میں میری کافی ہمدردی ہے ان افراد کے ساتھ جو خاص طور پر ٹریفک پولیس میں ہیں یہ بچارے دھوپ کے اندر سارا دن رہتے ہیں اور تیز لائٹس کے ساتھ ہوتا ہے ان کا سگنل جب کھولتے ہیں یا بند کرواتے ہیں تو گاڑییں تو لائٹ ڈاؤن نہیں کرتے اور وہ ساری تیز لائٹس جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دھوپ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور ہوائیں چاہ رہی ہوتی ہیں یہ روڈ پہ ہیں وہاں پہ گردوں گبار ہے تو ان کی ڈرائنیس رہتی ہے تو ان کو کافی بڑی تعداد جو ہیں ان کو ٹریجیم ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں کو نم رکھیں اس میں اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو آنکھوں کو بار بار جب کھیں پلکیں بار بار جب کھیں اکثر ہم دیکھتے دیکھتے بھول ہی جاتے ہیں کہ آنکھ بھی جب کھنی ہیں تو دس منٹ پندہ منٹ کی بریک لیں آنکھیں جب کھیں تاکہ آپ کی ٹیر فیلد منٹین رہے آپ اگر موٹسائیکل پہنے تو چشمہ پہنے یا بہتر تو ہے کہ ہیلمٹ پہنے تاکہ یہ ڈرائنیس ہو جنہی اور اگر آپ دھوپ میں ہے تو سنگلاسز پہنے اگر سیمپل ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اگر آپ سیمپل سنگلاسز پہنتے ہیں یا آپ اس کو ڈرائن نہیں ہونے دیتے تو اس سے بچ جاتے ہیں لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے جو کہ آپریشن کے بعد شانسز پھر ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ بن جائے کیونکہ جس عادت کی وجہ سے بنا ہے وہ تو آپ نے نہیں چھوڑی یا اس سے تو ہم جان نہیں چھوڑا پائے تو آپ کوشش کریں کہ ان اتیاطی تدابیر پر عمل کریں میری اس چھوٹی سی کاوش سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوگا ان افراد تک ضرور پہنچائیں جو باہر کام کرتے ہیں یا جو ٹریفک میں پولیس میں ہیں یا جو آؤٹ سائٹ پہ ہیں جو بائیک پہ کام کرتے ہیں جیسے آج کل ہمارے کریم والے ہیں اور فوڈ پانڈاز پہ ہیں یہ بیچارے مورسائیکل پہ جاتے ہیں تو ان کو زیادہ ہو رہا ہے تو امید ہے ان کو کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ڈکٹر محسن کر دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی